ہندوستان سے مکہ شریف کا سفر وہ بھی پیدل کرنا معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے اس سفر کو کرنے میں بہت سی مسکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جب ارادے مجبوط ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرتا ہے آج ہم جاننے والے ہیں شیہاب چکتور کے بارے میں اور ان کے پیدل حج کے سفر کے بارے میں جس کی وجہ سے آج وہ بہت زیادہ چرچے میں ہیں آج ہم آپ کو شیہاب چکتور کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آج انٹرنیٹ پر بہت تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کے سوسل میڈیا پلاتفارم پر ان کا نام گونج رہا ہے ہر کوئی ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے ہر کوئی ان کی اگلی منجل کو جاننا چاہتا ہے دوستو اس سکس کا نام ہے شیہاب چکتور ساید ہی آج سے کچھ مہنے پہلے اس سکس کے بارے میں کوئی جانتا ہوگا لیکن آج کے دن اس سکس کو صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی دیسوں میں ان کے نام کی چرچے ہو رہے ہیں آج ہر کوئی شیہاب چکتور کا نام لے رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ شیہاب چکتور کا اتنا چرچہ ہو رہا ہے تو چلیے جانتے ہیں شیہاب چکتور کون ہے اور کیوں وہ آج انٹرنیٹ پر اتنی تیجی سے وائرل ہو رہے ہیں اور ان کے اس کام کے بارے میں بھی بتائیں گے جس کے وجہ سے آج ہر کسی کے جبان پر ان کا نام ہے شیہاب چکتور کیرل کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے کیرل سے مکہ شریف پیدل ہج کرنے کا ارادہ کیا ہے انہوں نے اپنا سفر جون دوہزار بائیس میں شروع بھی کر دیا ہے جن کی وجہ سے ان کے اس حوصلے کو لوگ سلام کر رہے ہیں تو چلیے ان کے اس سفر کے بارے میں جانتے ہیں شیہاب چکتور کیرل کے منہ پورم سہر کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے ہندوستان سے پیدل ہج کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اپنا سفر بھی شروع کر دیا ہے شیہاب بھائی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک سال پہلے ہی اور انہوں نے سفر کی تیاری بھی شروع کی تھی اس سفر پر جانے کے لئے انھیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو انہیں صحیح سے اس سفر کی بارے میں بتا سکے مطلب کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو انھیں پیدل حج کے بارے میں بتا سکے شیہاب بھائی خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کی تمام تیاریہ کی اور انہوں نے ویدیس منترالی کو بھی ارجی بھیجی کہ وہ پیدل بھارت سے مکہ شریف حج کرنے کے لئے جانا چاہتے ہیں پہلے تو ویدیس منطرالے نے اس بات سے انکار کر دیا کیونکہ ویدیس منطرالے کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پیدر حج کے سفر میں کس طرح سے سامان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر شیہاب بھائی کی جذبے کو دیکھتی ہوئے انہوں نے تمام دیشتوں سے بات کر کے اس کی منظوری لے لی بتایا جاتا ہے کہ شیہاب بھائی کا سفر 8640 کلومیٹر کا ہے یعنی اتنا وہ پیدر چلیں گے تب جا کر وہ مکہ شریف پہنچیں گے ان کا یہ سفر 3 جون سے شروع ہو گیا ہے اور وہ اس سفر میں ہندوستان سے ہوتے ہوئے پاکستان، ایران، ایراک، قویت سے ہو کر مکہ شریف 2023 میں حج کے لیے پہنچیں گے آج ہم جب اس ویڈیو کو بنا رہے ہیں تب وہ راجستان کے اجمیر ڈسٹرک پہنچ چکے ہیں اور وہ آگے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ شیہاب بھائی کے اس سفر میں بورڈر تک ان کے کچھ دوست بھی ان کے ساتھ ہے شیہاب بھائی اپنے سفر کا پورا سمیں یعنی ٹائم ٹیبل سیڈیول بنا کر چل رہے ہیں کہ انہیں ایک دن میں کتنا چلنا ہے اور انہیں کتنا سفر تیہ کرنا ہے شیہاب بھائی کے اس سفر کے چرچے آج صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی ہے وہ جہاں جہاں سے بھی گجر رہے ہیں لوگ ان کا استقبال اور سواگت بہت ہی اچھے انداز میں کر رہے ہیں ہر کوئی ان سے دعا کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب وہ مکہ اور مدینہ شریف پہنچے تو لوگوں کے لیے دعا ضرور کرے اور ہر کوئی ان کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سفر کو آسان بنائیں اور ان کے حج کو قبول عطا فرمائیں ہر جگہ کی پولیس اور پساسن بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے اور ان کے ساتھ کچھ دور چل کر ان کے اس نیکی میں حصہ بھی لے رہے ہیں دوستو وہ جہاں سے بھی گزر رہے ہیں لوگ ان کا بہترین استقبال اور ان کے حوصلے کو سلام کر رہے ہیں آج ان کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آج صحاب بھائی کسی پہچان کے محتاج نہیں ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شہاب چطور بھائی کے اس سفر کو آسان کر دے اور ان کے سفر میں آنے والے سبھی مسکل کو آسان کر دے اور ان کے حج کو قبول عطا فرمائیں اور ہمیں بھی اپنے پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمہ آمین کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں دوستو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ سبھی جانکاری جو میں نے اس ویڈیو میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کی ہے وہ سبھی میں نے انٹرنیٹ کے مادیم سے اکھٹا کر کے آپ سبھی تک پہنچایا ہے اگر کسی طرح کی کوئی گلتی ہوئی ہو یا کوئی چیز بتانے میں چھوڑ گیا ہو تو اس کے لئے معذرہ چاہوں گا ویڈیو پورا آخر تک دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ